ڈرگ کنیکشن سرکاری گوا بنے گا اس کے لیے اس کی گرفتار ہی کی گئی ہے رویوار کو گوا بننے کی پرکریا پوری کی جائے گی NCB شوک کو ریا کے سامنے بیٹھا کر پوچھتا اچ کر سکتی ہے جانچ ایجنسی کے افسر موتھا اشوک جن نے بتایا کہ ریا اور شوک کا سامنا دیپیس سے بھی کروایا جائے گا ادھر کوٹ نے شوک کو نو سے نمبر تک NCB کی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے سوشانت کے ہاؤس مینجر سیمول مرانڈا کو بھی چار دن کی ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے NCB نے شوک اور مرانڈا کو گرفتار کیا تھا دونوں کو شنیوار دوپہر کوٹ میں پیش کیا گیا NCB نے سات دن کی ریمانڈ مانگی تھی لیکن عدالت نے صرف چار دن کی ریمانڈ دی ہے ادھر CVI اور ایمز کی ٹیم شنیوار کو سوشانت کے باندرہ والے گھر پہنچی تھی یہاں دیڑ گھنٹے تک ویڈیو گرافی کی گئی یہاں سوشانت کی بہن میتو سنگھ بھی موجود تھی سوتروں کے مطابق Electronic Evidence کے ادھار پر شوک یا نکار نہیں سکا کہ اس نے ریا کے کہنے پر بھی کئی بار ڈرگز خریدا تھا اس لئے مانا جا رہا ہے کہ ایکٹریس کی گرفتاری بھی لگ بکتے ہیں دیش دنیا کی اور بھی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دبندی بھارت